بریک کے بعد خوش آمدید موقع دینا چاہتی ہے اپوزیشن ان کو کہ یہ قوم کے لیے ملک کے لیے کچھ کریں تو اپوزیشن ان کے ساتھ ہے اور جب یہ بڑھ کے ماریں گے آج جو حالات ملک کے اندر پیدا ہوئے ہیں اس موقع پر بھی آج کل کی جو تقریر تھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کسی پسندگی کے نگاہ سے نہیں دیکھا گیا ایک پرائیم منسٹر کی تقریر یہ نہیں بنتی کہ وہ اس طرح کی بات جو ہے وہ اس موقع کے اوپر کرے ہاں ضرور اس کو اقدامات اٹھانے چاہیے ملک کی بہتری کے لیے لیکن اس طرح کی بات وہ نہ کرے کہ جس سے وہ مزید جو ہے ملک کے اندر آگ بڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے وقت یہ ہے کہ جس طرح سے بات ہو رہی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے ایڈوکیشن کے اوپر کام کریں ہم جو ہے وہ ہیلتھ سیکٹر کے اوپر کام کریں کام تو لا مالا منڈیٹ جو ہے وہ ان کے پاس ہے یہ کرنے کا لیکن اپوزیشن کی سپورٹ کے ساتھ بھی کئی چیزوں جو ہے وہ ہوتی ہیں لیکن ابھی تک بدکسپتی سے ان کا اپوزیشن کے ساتھ گل صاحب ایک بڑی اہام بات آپ کے اپنے دور میں پاور کا ارتکاز جو تھا اور کنسنٹریشن آف پاور ایک ہی جگہ تھی دو تین منسٹرز کے علاوہ کسی کو کوئی جانتا نہیں تھا اور سب سے بڑھ کر سب سے بڑھ کر آپ کی پاور تھی بلدیاتی نمائندے سپریم کورڈ نے آرڈر دیا اس دور میں کہ بھائی جان جا کے آپ فوری دور پر الیکشنز کروائیں آپ نے الیکشنز کروائے تو ان کو بھی پاورز نہ دیں اب یہ صورتحال ہے کہ وہ بلدیاتی نمائندے جو ہیں ان کو اپ بنا فنڈ جو ایک ارب روپیہ بنتا ہے وہ بھی نہیں پاس ہو رہا تو ان ساری چیزوں کا کیا جواب ہے آپ کے پاس آپ نے بلدیات کو مضبوط کیا ہوتا تو آپ مزید سیٹیں چیز جاتے ہیں بڑا مددار آپ نے سوال کر دیا مگر ذرا آج آپ ان سے کیا جواب نہیں لے رہے کہ جو چیخ چیخ کر یہ کہتے تھے کہ ہم ساری پاور جو ہیں وہ بلدیات کو دیں گے اور ہم ایک پیسہ جو ہے وہ تو کہتے ہیں ہم مشاہدہ بنا رہے ہیں یہ ایمینے کو نہیں دیں گے ذرا سنیے اب یہ دھائی ارب رو روپیہ جو ہے وہ چیف منسٹر کے علاقے میں جا رہا ہے اور دس دس کروڑ روپیہ یہ ایمپی ایس کو جا ہے وہ الارٹ کرنے والے ہیں میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر ان کو بلدیات کا اتنے ہی وہ ہے تو بھئی بلدیات تو مجود ہے ان کو ٹائم پورا کرنے دیے جائے جو اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں میں صدقے جاؤں آپ کے دل صاحب میں قربان جاؤں آپ کے یہ ہے آپ کی محصوم خواہش پتہ کیا ایک میں سن لیں گل صاحب سن لیں جو ترمیم ہے میں آپ کے واری جاؤں قربان آپ کی محصوم خواہش کو نہیں سمجھتے ہیں بات سن لیں گل صاحب بات سن لیں آپ کو یاد ہے کہ حمزہ صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہم ہوتے تو عمران خان صاحب کی جگہ پنجاب میں ان کو حکومت بنانے دیتے ہیں یاد ہے آپ کو یہ پنجاب میں حکومت بنانے سے پہلے یہ آپ سن لیں گل صاحب سن لیں اور انہوں نے مثال کیا دی تھی انہوں نے مثال دی تھی کہ جیسے ہم نے ادھر کے پی میں جو ہے وہ حکومت ہماری بنتی تھی فضل الرحمن صاحب کی اور ملکے کولیشن گورنمنٹ ایک بنتی تھی لیکن ہم نے عمران خان صاحب کو موقع دیا تھا دوزار تیرہ میں اب آپ یہ دیمانڈ اس شخص سے کر رہے ہیں جو موجودہ پرائیم نیسٹر ہیں اور پنامہ پیپر میں پارٹی بن کے آپ کو انہوں نے ناکوٹ کیا ہے اس پہ کوئی صدقی جا سکتا آپ کے آپ وہ آپ کے میر صاحب کو مضبوط کریں کیا ہم لارجس پارٹی نہیں آپ کے میر صاحب کو آپ کو مضبوط کریں اور جس طرح سے جو ازاد امیدواروں کو اپنے ساتھ ملایا گیا اور یہ جو بلدیات کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ کہتے ہیں نا اگر کوئی ان کو کوئی خامی نظر آتی ہیں تو بسم اللہ اسمبلی کے فلور کے اوپر یہ لے کر آئیں اس کے اندر ترمیم جو کرنا چاہتے کریں اپوزیشن ساتھ دیں گی ان کا مگر یہ یہ نہیں چاہتے یہ چاہتے کہ کسی طریقے سے بلدیات کو ختم کر دیا جائے اور اپنی مردی کا اور اپنے لوگوں کا بلدیات لے کر آئے تب اس کو مانیں گے برنہ ہم ایم پی اے کو پھنڈ دیں گے یہ ہے ان کی باتہ ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں بھائی جان یہ دیکھیں اتنا پاورفل مسفدہ ہے اتنا انہوں نے کام کیا اتنا ڈلیور کیا عام بندے تک لائٹس بھی پہنچ رہی ہیں اور گھڑر کے ڈھکن بھی پہنچ رہے ہیں تو کیوں نہیں ہے یہ پاور نہیں ہے بلدی آپ کے پاس لیکن جو پھنڈ جاری ہوئے تھے اس کے پر بھی انہوں نے پبندی لگا دیا جیسے دیکھیں فاہد ایک تو جو نیا مفتدوہ جو اس کا جو پروسیجر ہے وہ ہم نے ان کو بتایا بھی ہے کے پی کے بیٹ میں ہم نے نیچے پاور ڈیزولف کی ہے یہاں لاہور میں ہم کیا چاہ رہے ہیں جو پورے پنجاب کے اندر نیا ایک سسٹم آ رہا ہے فاہد جس طرح انہوں نے بلدیاتی الیکشن کروائے یہ کبھی بھی ان کے ٹینئور میں کبھی بھی انہوں نے کبھی بھی انہوں نے کبھی بھی انہوں نے کبھی بھی انہوں نے ہم چینج کروانا چاہ رہے ہیں ہم ڈیریک میر ہونا چاہیے یہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی گورنمنٹ کے اندر اس ساری بلدیات کے بیچ میں اور بھائی پہلے مال تو خالی کروائے پھر تاؤنار بھی چلے چاہیے دیکھیں دیکھیں جو بلدیات کہنا بلدیات میں فاہد والی بات ٹھیک ہے جس طریقے سے بلدیات کرنے سسٹم منایا ہے اس کو امپاورڈ نہیں کیا جا سکتا ہے اس میں ترمیم ہوگی زیادہ چاہی جو ہمارا پورا روڈ میپ کی بار بار آپ بات کریں ہمارا پورا روڈ میپ کلیر ہے جو انہوں نے آگے بات کی پچاس لاکھ گھر ہم غریبوں کو دینے جا رہے ہیں اس کے لیے پوری پلاننگ چل رہی ہے ایک کروڑ نوکری ہیں ہمارے اس کے بیچھے ہیں اتنے بڑے میگا پورجیکٹ جو کھربون روپے کا ہوگا کون سے ٹھیکے دار آئیں گے ایس اوپیز کی وائلیشن کی بکھائیں گے جب آپ کو پتہ آشان اکبال کی آپ کے پاس محال موجود ہے کریں گے کیا فاہد آپ نے چھپن کمپنیوں کی بات کی ہے آپ کل کلانکو یہ کہتے ہیں نظر نہ نہ آئیں کہ ٹھیکے دار ہم کان سے لاتے ہیں دیکھیں جب جو وزیر اللہ تھے نا جو چھپن کمپنیوں کا اس وقت کیس بھگت رہے ہیں اس وقت اوپوزیشن لیڈر بھی ہیں لیکن وہ نیب کی راست میں ہیں یہ پاکستان کے لیے ایک علمی ہے کہ پاکستان کا جو حکمانہ ہوتا ہے وہ سیدھا اپنی حکمانہ سے جیر چل رہیتا ہے چوری صاحب میٹرو نہیں بن پا رہی تو یہ پیچاس لاکھ گھر پیچاس لاکھ نہیں سب سے پہلے جو آپ نے بات کر ہمارے کم از کم شفافیت ہوگی جو جن کو جیسے گھر بنے گا اور جیسے گھر دیا جائے گا ہمارے پر انشاءاللہ کرپشن کے کوئی الزامات نہیں آئیں گے ٹھیکے دار یہ ہی ہوں گے لیکن آپ کا سسٹم سارا موجود ہے ہمارے پاس ہمارے سسٹم کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی اس میں تھے بائی پاس کر کے جب اپنے مرضی کے کمپنیوں کو ٹھیکے دیے جاتے ہیں یہ کام نکل دے یہ کچھ کریں گے نہیں تو فسیں گے کہاں سے بس یہ اسی کلیئے ہم بالکل سب کچھ کر کے دکھائیں گے سعیب صاحب میٹرونی بنی پیجاز لگ گھر یہ بڑا مشکل ہو جائے گا پانچ دفعہ انہوں نے دیڈ لائن دی تھی 1994 سے اس چیز پہ تنقید کرتے آ رہے ہیں کہ یہ سسٹم جو گورنمنٹ کا ہونا چاہیے اور ڈپارمنٹس کو سٹرونگ ہونا چاہیے انہوں نے ٹاس فورسز پہ بہت زیادہ اترازات کیے اور اب ٹاس فورسز خود ہی بنانا شروع ہو گئے ایک طرف تو منسٹر ہاؤزنگ ہے دوسری طرف رزیز صاحب ایک ہاؤزنگ کی کمیشن بنا اس کے چیئرمن بن گئے اب دونوں میں کوئی کورڈینیشن نہیں ہے ایک وزیر جو ہے وہ لاہور میں اور جو چیئرمنٹ فورس کے ہیں جنہوں نے پچاس لاکھ گھر بنانے ہو اسلام آباد میں ہے اب دونوں میں کیا کورڈینیشن ہے جو واسا ہے جس میں سسٹم دینا ہے وہ لاہور میں دیکھیں بکان جب بننے وہ صوبوں میں بننے وہ کوئی اسلام آباد میں تو پچاس لاکھ مکان آپ میں نہیں برانے وہ ان کے ساتھ کورڈینیشن کرے گا وہ کیسے کورڈینیشن کرے گا وہ تو پھر ہیلی کورڈیشن پر لاہور اور اسلام آباد کا چکر چلے گا دیکھیں محمود رشید صاحب جاہے ہیں اگرین کو یہ پتا دے دیکھیں میں تھوڑا بات کو اور آکے لے جانا چاہ رہا ہوں ہمیں اس وقت ایگری کلچر کرایسیس کا سامنا ہے ہم قدو تو سو روپے ڈیڑھ سو روپے کلو خرید رہے ہیں روز آ رہا ہے کہ یہ دس روپے مہنگی ہو رہی ہے آٹھ آنے چار آنے کا تو زمانہ یہ ختم ہو گیا اگری کلچر کے لیے اور ایکنومک سیکٹر کے لیے انہوں نے ایک سوٹھائیس ارب روپے رکھا اور ابھی تک انہوں نے صرف سترہ ارب روپے خرچ کی ہے مجھے بہت بڑا نظر آ رہا ہے انڈسٹری کے شعبے میں اور ایکنومک سے شعبے میں یہ جتنے بھی ہیں ان میں ایک بہت بڑا قریصر آ رہا ہے اگری کلچر کی ڈیوالپمنٹ آپ صوبوں کے ذمہ ہیں اور پنجاب نے اس اس لیے میں کچھ کیے ہی نہیں ہیں کیونکہ جتنا بھی ہے ڈیوالپمنٹ کا فینڈ آ رہا ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ تنخواہ ونخواہ ادھر ادھر خرچ ہو رہا ہے تو حکومت جو ہے وہ ان سیکٹر پر توجہ کوئی نہیں دے رہی جس سے یاد تو غریب آدمی نے براہ راست سب کی پلاننگ ہو لی ہے آپ کی پلاننگ کے میں صدقے جاؤں کہ یہ کرتے ہی رہے ہیں آپ کب تک کرنا چاہیں گے آپ پلاننگ دیکھیں نائنٹی نائنٹی فور سے آپ کے پاس چوبیس پچیس سال تھے کہ آپ پلاننگ کر لیتے سارے اور میں تو اس چیز پہ حران ہوں مجھے کوئی کہہ کہ جی میں انٹرو دینے جاؤں گی تو پوچھے گا آپ نے کیا کرنا ہے میں پلاننگ لے کے جاؤں گا کہ سر میں نے یہ کرنا ہے آپ نے جب ووٹ لیے جس وقت الیکشن ہوئے اس وقت آپ کے پاس پورا پلاننگ ہونا چاہیے تھا کہ ہم یہ 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 چیزیں کریں گے دوزار تیرہ میں پتہ چل گیا تھا کہ یہ نیکس گورنمنٹ ہوگی اور میں حران ہوں اس چیز پہ کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آج ان کو یہ بھی شاید علم نہیں تھا کہ ہم نے بجٹ دینے کیونکہ چاروں صوبے جو تین تین مہینے کے بجٹ دیکھے گئے تھے آج ہسپیٹلز میں جو کرائیسیز ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں جو خاصتہ کو تنخواہیں ڈیلے ہو رہی ہیں یہ ایک بہت بڑا کرائیسیز آنے والا ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ فنڈ کے جو اپنا ریلیز ہے اس میں تاخیر ہو رہی ہے فیڈریشن سے فنڈ کے آنے میں تاخیر ہو رہی ہے تو یہ ان کے پاس کوئی سسٹم ایکچولی تھائی نہیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم چوبیس سال اپوزیشن کرتے رہے ہیں تو کوئی پروگرام پوجیکٹ کو ان کے پاس ہونا جائیے تھا کہ جناب بہاک ہے جو کنڈ کا دیکھے وہ بہت چھوٹا صوبہ تھا اور چھوٹا صوبہ ہے نہیں بھئی گل صاحب کیپی کے چھوٹا صوبہ ہے وہ آدھا جو ہے آدھا کیپی کے جو ہے فیڈل گورنمنٹ منیج کرتا ہے اس کے پاس ایجنسیز ہیں اور ایجنسیز کو براہ راست جو ہے وہ فیڈل گورنمنٹ دیکھتی ہے اس کے پاس ہر شہر کے ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کو منیج کرنا چاہیے آپ دوسری طرف یہ نہیں دیکھ رہے ہیں پنجاب بڑھا ہے اس کی پرابلم بھی بڑھیں اس کو تھوڑا ٹائم زیادہ لگ رہے ہیں ٹائم لگ رہے ہیں لیکن آپ کو پولیسی تو دیں ابھی نبی چوئی صاحب بھی کہہ رہے تھے روڈ میپ دیں آپ کو تو آتے ہیں پہلے دن پھینک دینا چاہیے تھا سر یہ روڈ میپ ہے ہم اس پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے پاس تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بنانا چاہ رہے ہیں سو روڈا جو پلان دی ہے اس کی امپلیمیٹیشن کا فالٹ ہے زیادہ صوری ایک چیز میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا دیکھیں جو ہمارے جو کرزوں کی حالات ہیں دوہزار آٹھ تک ہمارا چھہ ہزار عرب کرزہ تھا دوہزار آٹھ سے دوہزار چودہ پہ چھہ ہزار سے آپ مجھے بتائی نہیں کرنا سوال کریں نا چھہ ہزار سے وہ چودہ ہزار پہ لے کے گئے اس کے بعد جو پنجاب یہ نواز شریف کی ان کی گورنمنٹ آئی یہ تیرہ ہزار سے تیس ہزار کے اوپر کرزے لے کے چلے گئے اور جاتے ہیں یہ پتا تھا میں یہ نہیں کہ نہیں پتا تھا لیکن ان کرزوں کی کس سے وہاں پتا تھا یہ ساتھ ہزار جاتے ہیں اور تیس ہزار انہوں نے گورنمنٹ سے بات دیا آپ مجھے کرنے ہیں عرب کے کرزے چھوڑ کے کہے ہیں یہ تو وہ بات ہے جو چودہ ہزار کے کرزے ان کو ٹھیک کرنے گا آپ کے کہنے سے پہلے مجھے پتاتی حکومت میں آنے سے پہلے اخبار نویشوں کو پتاتی اسکیٹ بینک کو پتاتی اسکیٹ بینک کی ویب سائٹ پر اسکیٹ بینک کی ویب سائٹ پر وہ ڈیٹا پڑا ہے جو قومی اسیمبلی میں غلط پیش کی جاتا رہا ہے قومی اسیمبلی میں جو ڈیٹا پیش کیا گیا قرضوں کے بارے میں وہ معلوم ہی نہیں تھا کسی کو ابھی بھی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ چھ ہزار ارہ بہت ایک سو چالیس ہزار ارہ یہ بھی غلط ہے یہ ڈیٹا ٹھیک نہیں ہے ٹھیک بات ہے جو ڈیٹا ہمارے پاس آپ اسیمبلی کی ویب سائٹ پر جائیں اس میں ڈیٹا پڑا ہے ڈیٹا میں کنفیوجن ہے اچھا جو پاکستان بیور آف اسٹیٹسٹک کہہ رہے ہیں اس میں کچھ اور ہے جو اسٹیٹ بینک کہہ رہے ہیں اس کچھ اور ہے ان کو یہ چاہیے تھا کہ یہ آتے پنجاب بیور آف اسٹیٹسٹک کا اجلاد بلاتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ کے پاس جو سوشل انڈیکیٹرز ہیں جو نواز شریف کے دور میں کھٹے ہوئے ہیں اس کو آپ پہناؤنس کریں پاکستان بیور آف اسٹیٹسٹک نے ان کے دور میں کوئی رپورٹ جاری نہیں کی پنجاب بیور آف اسٹیٹسٹک نے کوئی رپورٹ جاری نہیں کی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں جب ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں تو ہم آگے کیسے جائیں گے یہ ٹھیک بات ہے گل صاحب جی بھائید گل صاحب دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ اگر خدارہ یہ اس گھورک دندے سے یہ نکلے اتنا کرزہ ہے ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں یہ بات آپ نے کہی نا بات یہ ہے کہ ہم تو ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں کیوں کہ یہ پاکستان ہماری اور آپ کی ہے یہ ملک ہمارا ہے یہ صبح ہمارا ہے ہم آپ کے ساتھ ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں اور ہمیں بلک کوئی جلدی نہیں ہے کہ ہم آپ کی حکومت کو فوری طور کے اوپر گرا دیں اور دھرنے دیں ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے دیکھیں گے ضرور لیکن جلدی نہیں ہے آپ ایک لائن اختیار کریں جس طرح سے ابھی آپ کو فگر دیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ شبار شیف صاحب آپ کا یہ پرابلم ہے کہ بھئی یہ اورنٹین نہیں چلنی چاہیے اس لیے کہ یہ شبار شیف بنا رہا تھا یہ میٹروں کو بند کریں کیونکہ یہ شبار شیف کا پروجیکٹ ہے یہ ایشو نہیں ہے دیکھیں آپ سب سے پہلے تو پنجاب کا چیم نصر ہے کون بلکل بلکل یہ بڑی اہم بات ہے دیکھیں کلیر آپ کو دس دفعہ خان صاحب نے خود آگے اگر تو آپ خود آ کر بتایا کہ پانچ سال کے لیے مگر پزدار ہمارا بزیر ہے وہ چلا رہے ہیں اپنی کار کردگی کے لیے یہاں میں نے مانگ لیا یہاں میں نے دور دیا میری یہ ڈرکشن ہے تو پھر پتا چلے گا قوم کو آپ کے بتانے سے یہاں جمعہ کو عمران خان صاحب کے آن کے بتانے سے یہ پتا نہیں چلے گا کہ مزدار صاحب اس صبح کے جو ہے وہ چیم نصر اگر میرے کبھی کسی میرے بھائی شورٹ بریک نہیں گے اتنا بڑا خرابی ہونے کے باوجود بھی سی این صاحب کا کوئی خبر نہیں کہ سی این صاحب کی در ہے شورٹ بریک ہمارے ساتھ رہے